پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ونڈے سریز کا آغاز ہونے والا ہے پاکستان کی ٹیم کو پوزیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے جو ٹی ٹوینٹی سریز میں غلطیاں ہوئی ہیں جو میچز پاکستان ہارے ہیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان جیتی ہوئی سریز ہار گیا ہے ان غلطیوں کے اوپر کام کرنا ہوگا اپنی غلطیوں کو صدارنا ہوگا اور پوزیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلنا ہوگا نیوزی لینڈ کی یہ بی ٹیم آئی ہے پاکستان میں ٹوار کرنے کے لیے اس کے اوپر بہت زیادہ کریٹرسزم ہوا سریز کے شروع میں کہ نیوزی لینڈ نے اپنے مین پلیئرز نہیں بیجے جس میں ٹرینٹ بولٹ ہے کین ویلیم سن ہے عش سودی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے بڑے نام جو ہیں وہ اس ٹیم میں شامل نہیں تھے تو جو کرکٹ ایکسپرٹ ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ اس شریز کا مزہ نہیں آئے گا لیکن جس طرح سے مارک چیپ مین نے یہ اچھی پرفومنس دی ہے آخری ٹی ٹوئنٹی میچ میں اور جس طرح سے نیوزی لینڈ کی ٹیم نے نیک ہی لڑیوں نے پاکستان کی مین ٹیم کے خلاف بہترین کار کردگی دکھائی ہے اب یہ تاثر ختم ہو گیا ہے کہ یہ بی ٹیم ہے یا پھر اے ٹیم ہے بہت اچھی ٹیم ہے نیوزی لینڈ کی پاکستان کو بہت اچھا کھیل پیش کرنا ہوگا اگر پاکستان نے یہ سریز جیتنی ہے ونڈے کی سریز ہے اور پانچ ونڈے میچز ہیں پاکستان کی ٹیم کو بہت اچھی کرکٹ کھیلنی ہوگی نیوزی لینڈ بھی چاہے گا کہ وہ پاکستان کے خلاف یہ ونڈے سریز جیت جائے